دیاری سنوڈنٹ، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، اموشنال انٹیلیجنس اور اسیان میکنگ یہ موڈیل نمبر 136 اور ہماری گفتار دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کے دوران وہ کیسا رہا اور اس کے مطابق ہم اپنی بہتری کو انکارپوریٹ دیاری سنوڈنٹ، اموشنال انٹیلیجنس اور ہمیں ریفلیکشن کرنی ہے اپنے بارے میں اس مقصد کے لیے یاد رکھئے گا کہ ہم اپنے بہیوئر کے بارے میں یہ جان سکیں کہ ہم نے کب کیسے ریاکٹ کیا وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا تقاضے تھے، وہ کیا اشیوز تھے اور ہمارا برطاؤ وہاں پر وہ کیسا تھا تو اس چیز کو جاننا ہمارے لیے اور اس چیز کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی آڈیو ویجول ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کر کچھ دیر سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا کنڈکٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے معاملات کے اندر وہ کیسا تھا ہم اپنے سٹیک ہولڈر کے ساتھ جب انٹریکٹ کر رہے تھے، جب انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشنشپس تھے تو وہاں پر ہم نے کیا صحیح اور کیا غلط کیا انیدر ویری امپورٹنٹ تینگ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم یہ بھی جان پائیں کہ اس کمیونیکیشن کے اندر، اس ڈیویلپمنٹ کے اندر ہم اکیلے نہیں ہیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے سو آپ کسی بھی کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو تنہا فیل وہ نہیں کریں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشنشپ میں ہو بکاز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو انٹر ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ایسپیکٹس رہاں جو انٹر ڈیپینڈنٹس ہے جو انٹر ڈیپینڈنٹس میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے دیئر فور یاد رکھئے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پر کیا برطاؤ کیا اپنا سلف آڈٹ کر رہے ہیں یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں اکیلے نہیں ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ شامل حال ہیں کسی بھی مقصد کو اچیف وہ کرنے کے لیے Along with that آپ کو یہ ریمیمبر کرنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹیم ایفرٹ is the most important thing جس کے لیے آپ وہاں پر سٹرائف کر رہے ہو دیئر فور ٹیم کی توقعات کیا ہیں ٹیم ہم سے کیا توقع کر رہی ہے as being a leader supposedly اور ہم ان سے کیا توقعات کر رہے ہیں تو آپس کی expectations and priorities کا clear ہونا وہ بہت ضروری ہے اور یہ سب ملجل کر ہی پائے تکمیل تک وہ پہنچے گا therefore جب آپ کچھ وقت اس بات کے لیے نکال رہے ہو مختص کر رہے ہو کہ you have to make reflections for your behaviors and conduct and attitudes تو آپ کو ریمیمبر کرنا ہوگا کہ ایک week کے مختلف دن اور ایک دن کے مختلف اوقات وہ different طرح کے moods وہ carry کرتے ہیں out of the research یہ بات ثابت ہوئی کہ عام طور پر towards the week end لوگوں کا mood زیادہ بہتر ہوتا ہے as compared to the week start because week start میں they are looking a work ahead جبکہ week end پہ they are looking a relaxation ahead تو یہ دونوں چیزیں جو آپ کے behavioral context سے related ہیں obviously یہ آپ کے conduct attitude آپ کے mood آپ کے emotions آپ کی feelings اس سب چیز کو متاثر وہ کر رہی ہوں گی so research ہمیں یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہمارے جو positive moods ہیں they would be higher towards the week end and the negative moods would be higher towards the week start اسی طرح دن کے مختلف اوقات میں بھی it is said کہ midday میں آپ کا mood اپنے maximum best context میں positive feelings کے ساتھ وہ swing پر ہوگا okay and with the passage of time the thakawatt بہت سارے tiredness بہت سارے aspects جو ہیں وہ آپ کے mood کو آپ کے feelings کو effect کر سکتے ہیں no doubt certain incidents or accidents can also trigger these factors لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ journal life کے اندر لوگوں کا جو ایک trend ہے وہ کیا ہے تو research ہمیں یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہفتے کے مختلف دن اور دن کے مختلف اوقات میں لوگوں کے moods emotions and feelings وہ different ہو سکتی ہیں dear students اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ interact کر رہے ہو تو ہر شخص کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے ہر شخص کا ایک اپنا mood feeling and emotions ہو سکتے ہیں ہمیں ایک تو سب سے پہلے ان سب کا احترام کرنا ہے اور دوسرا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ different context میں لوگ differently react وہ کر سکتے ہیں تو research evidence ہمیں اس بات میں support کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو generally بہتر طور پرسیو کریں based upon کہ ان کا reaction کب کیسا ہوگا نہیں ہی